السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت میں بدلتی ہوئی کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس میں مسلمان بہت پریشان ہیں بہت سارے سوال ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان کو نمازوں کی فکر ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے ہاں جو نماز تراوی کے لیے خاص احتمام ہے لوگوں میں اس کی لوگوں کو بہت فکر ہوتی ہے ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیگر فرض نمازوں کی لوگوں کے ہاں وہ اہمیت نظر نہیں آتی یا لوگ اتنا استفسار پوچھتے نہیں ہیں جتنا تراوی پر ایمفیسس ہوتا ہے عجیب بات ہے حالانکہ فکر تو باقی فرائز کی بھی ہونی چاہیے کہ ہماری نمازیں ساری کی ساری جماعت کے ساتھ ہوں لیکن آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں لوک ٹاؤن انڈیا میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور آلریڈی بہت ساری جگہوں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پلیز خدا کے لیے بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوں صورتحال بہت نازک ہے ہندوستان میں بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آلریڈی اس چیز سے واقف ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں کہ ہندووں کے شمشان گھاڑ جو ہوتے ہیں جہاں ان کے ارتھی لے کے جا کے وہ جلائی جاتی ہے جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں وہاں جگہ نہیں ہے اور ان کے یہ جو کرمیشن کے جو سینٹرز ہیں ان کی مشینیں جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہیں اتنا زیادہ ان پر لوڈ ہے نئی نئی جگہ بنائی جا رہی ہیں جہاں ان کی کرمیشن وغیرہ ہو سکے ان کو جو ارتھی کو جلاتے ہیں جو بھی باب باب تو اس طرح کے معاملات انڈیا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا ویریانٹ ہے جس کے دو ویریانٹس ہیں اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن سوال کی طرف آتے ہیں کہ تراوی کے لیے پھر ہم کیا کریں بہت آسان سا حال ہے کوئی اس میں آپ نے محنت نہیں کرنی مشکل نہیں کرنی اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا دیکھیں تراوی جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے یہ دماغ میں ایک بات بٹھا لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے بھی پڑی اور انفرادی بھی پڑی میں اس پر آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں دونوں طریقے سے پڑی ہے امت کے لیے آسانی ہے اب آپ کہیں کہ چلیں انفرادی پڑھ لیتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں بیس رکعات پڑھ لیتے ہیں پڑھے کیسے مجھے تو قرآن ہی حفظ نہیں ہے کوئی بات نہیں قرآن کا حفظ ہونا ضروری نہیں ہے تراوی پڑھنے کے لیے آپ ایک کام کریں آپ بلکہ دو کام کریں آپ قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں رمضان المبارک میں تہیہ کر لیں کہ میں نے ایک دفعہ دورہ قرآن پورا کرنا ہے الحمد سے والناس تک وہ آپ سائٹ پر کرتے رہیں روز کے ایک دو پارے اب تو آلموسٹ آدھا رمضان ہونا چاہ رہا ہے تو دو دو پارے کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے سٹارٹ کر لیا ہے تو بہت زبردست بات ہے اور اپنی تراوی کی جو آپ نے بیس رکعاتیں پڑھنی ہے اگر بیس رکعتیں آپ پڑھتے ہیں یا آٹھ والے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں آٹھ پڑھتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک دو سورتیں تو آتی ہوں گی نا بھائی اچھا ایک سورت ہی آتی ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ وہی ہر رکعات میں پڑھ لو پرفیٹلی اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگر مثال کے طور پر ایک آدمی اس سے صرف سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ ہو احد آتی ہے بس دو سورتیں آتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ ہو احد پوری سورہ پڑھ لو اللہ ہو سمد لم جلد ولم جلد ولم جلد بیس پڑھ لو کیا تمہیں اگر بیس سورتیں آتی ہیں وہ بیس سورتیں پڑھ لو روز وہی سورتیں پڑھ لو آٹھ سورتیں آتی ہیں تو آٹھ آٹھ چار کر کے پڑھ لو چار سورتیں آتی ہیں تو چار 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 کر کے پڑھ لو مسئلہ کوئی نہیں ہے دیکھو اللہ تعالی نے نا بڑا آسان کیا واہ دین ہم نے بہت سیاری چیزیں بڑی مشکل کر لیں اپنے اوپر تو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو قرآن کہتا ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو تو جب فرض نمازیں وہ مساجد میں نہیں ہوں گی اس کے لئے وہ احتمام نہیں ہیں تو یہ تو فرض سے نیچے کی گہ ڈگری ہے نا تو آپ بالکل اس میں فکر نہ کریں گھر میں اس کا احتمام کریں اب خواتین کو بھی تو علماء یہی کہتے ہیں نا جو گھر میں پڑھتی ہیں خواتین ان کو بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن حفظ نہیں ہے تو کیا کرو چھوٹی صورتیں جو یادوں پڑھ لیا کرو ان حالات میں آپ بھی وہی کیا کریں ٹھیک ہوگی بات تو امید کرتا ہوں کہ اس چار پانچ منٹ کی مختصر گفتگو میں آپ کو آپ کی سمسیہ کا حل پریشانی کا حل مل گیا ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ عز و جل سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی سب کی حفاظت کرے چاہے وہ کسی قوم و مذہب کا ہو اللہ تعالی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفاعتہ فرمائے جو اس سے محفوظ ہیں اللہ تعالی انہیں محفوظ و معمون رکھے اور جو اس کی وجہ سے جا چکے ہیں مسلمان اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی جو ہدایت پر نہیں ہے انہیں ہدایت دے میرے بھائیوں اور میری بہنوں وقت ہے اب بھی سمل جاؤ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں